دوستو بھارت میں کرکیٹ ایک لوگ پھر یہ کھیل بن گیا ہے پہلے کرکیٹ کو پورسوں کا کھیل مانا جاتا تھا لیکن اب حالات بدل گئے ہیں لیکن اب تو مہلائے بھی اس کھیل میں اپنا بڑھ چرکر یوگدان دے رہی ہیں اور آج ہم ایک ایسے ہی بھارتی مہلہ کرکیٹر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کے پتہ ممبئی کے گلیوں میں سبجی بیچ کر اپنی بیٹی کو کرکیٹر بنایا آج ہم ایک ایسے ہی مہلہ کرکیٹر کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہوں نے کم عمر میں ہی اپنے ٹائلینٹ کے دم پر ایک الگ مقام حاصل کر لیا ہے اور انہیں ہم بھارتی مہلہ کرکیٹ ٹیم کی بیک بون کا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا میں بات کر رہا ہوں بھارتی مہلہ کرکیٹ ٹیم کی الراونڈر پلیئر رادہ یادو کی جنہوں نے اپنے کاویلیت کے دم پر بھارتی مہلہ کرکیٹ ٹیم میں بہت سے مید جیتانے میں اپنی اہم بھومی کا نبھائی ہے رادہ یادو بہت حیثہ دھارن پریوار سے تعلق رکھتی ہیں ان کا بچپن جھگی جھوپڑیوں کے بیس بیتا ہے رادہ یادو کا جنب 21 اپریل سن 2000 میں اتر پردیس کے جون پورجیلے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوا تھا رادہ یادو کی پرارمبک سکچہ آنندی وائدہ موڈر والے بدعالے قداولی میں ہوئی ان کی پرتیبہ اور کرکیٹ کے پرتی لگاؤں کو دیکھتے ہوئے ان کے کچھ پرافل نائک نے ان کو اس بدعالے سے نکال کر آور لیڈی آف ریمڈی میں داخلہ کر آیا رادہ یادو چار بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی اور اپنے پاپا کے بہت قریب تھی رادہ کو بچپن سے ہی کرکیٹ کے پرتی لگاؤ تھا لیکن اس کے لئے انہیں کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا رادہ جب چھو سال کے چیر تب رادہ کے پاپا اپنے پریوار کے ساتھ جون پور سے ممبئی آ گئے اور ممبئی میں ہی سبزی کا دکان چلاتے تھے جس سے ان کی گھر کا خرچہ چل سکتا تھا اور ان سب پرستیتی میں رادہ کے پاس کرکیٹ کی تو کیا بیٹ لینے کے بھی پیسے نہیں تھے تو لکڑی سے بنے بیٹ کے ساتھ یہ گھر سے تین کلومیٹر دور راج اندر نگر اسٹیڈیم میں پریکٹس کے لئے جایا کرتی تھی اور اتنی کٹھن پرستیتی ہونے پر بھی انہوں نے اپنی ہمت اور دھائر نئے کھویا گھر میں چار بھائی بہنوں کا خرچہ اٹھانے کے لئے ان کے پتا کے لئے سچ میں بہت ہی کٹھن تھا پرانتو پھر بھی ان کے اتصا اور کرکیٹ کے پرتی لگاؤں کو دیکھتے ہوئے ان کے پتا نے کبھی بھی ہار نہیں مانی اور بیٹی کو کرکیٹر بنانے کا بھرپور پریاس کیا انت میرادہ یادوں نے اپنے اور اپنے پتا کی پرستیتیوں کا سامنا کرتے ہوئے کرکیٹر بننے کے سپنے کو سکار کیا انہوں نے کیسے بہت سی سمسیاؤں کا سامنا کرتے ہوئے دو سو پچیس ورگ اسکوائر فیٹ کی جھوپڑی سے نکل کر انتراشتیے رستر پر میچ کھیلنے لگیں پتا کے پاس پریابت پیسے نہ ہونے کے وجہ سے لکڑی کے بنے بلے سے پریکٹس کر کے انہوں نے بھارتی محلہ کرکیٹ ٹیم میں اپنی جگہ بنائی کرکیٹ کے پریکٹس کے لیے گاؤں چھوڑ کر پتا کے ساتھ ممبئی مہانگر میں ایک چھوٹے سے جھوپڑی میں رہنے لگیں ایسی بیٹی کے ججبے کو سلام ہے ان کے گھرے لو کرکیٹ کھیلنے کے دوران دس سے پندرہ ہزار روپے ملتے تھے بعد میں بھی سی سی آئی کے کنٹرکس سائن کرنے کے بعد ان کو تین لاکھ روپے ملے تھے اور اس پیسے سے انہوں نے اپنے پتا کے لیے ایک دکان خریدا تھا رادہ یادو نے اپنی کرکیٹ کریئر کی شروعات بڑھوڈرہ کے اسکول میں پڑھتے ہوئے انہوں نے اسکول کی طرف سے اچھا کھیل دکھایا اور بھارتی انڈر نائنٹی مہیلہ کرکیٹ ٹیم میں سیلیکسن ہو گیا پر ڈینگو کی وجہ سے کافی دنوں تک بیمار رہے اور انڈر نائنٹی ٹیم میں کوئی بھی میچ کھیلنے کو ان کو موقع نہیں ملا ممبئی کی مہیلہ ٹیم میں جگہ بنانے کے بعد کیرل کی خلاپ انہوں نے دس جنوری دوہزار پندری کو گھرے لو کرکیٹ کی شروعات کی رادہ اسی کے ساتھ بڑھوڈرہ ٹیم میں بھی کھیلتی تھی بڑھوڈرہ کی طرف سے کھیلتے ہوئے انہوں نے ایک ٹونامنٹ میں چھے میچ میں بہترین گید بازی کرتے ہوئے نو بکیٹ چٹک کر بھارت ٹیم میں اپنی جگہ پکا کر لیا تھا رادہ یادو نے نو نومبر دوہزار بیس کو مہیلہ ٹی ٹونٹی چیلنج ٹرافی میں پانچ بکیٹ لینے والی پہلی بھارتی مہیلہ کیرکیٹر بنی رادہ اپنی کرکیٹ کریئر میں اب تک کل چار فرسٹ کلاس میچ تیرہ اے لیسٹ اور ساٹھ مہیلہ ٹی ٹونٹی میچ کھیلا ہے جن میں ساٹھ میچوں میں تیرسٹھ بکیٹ اپنے نام کیا ہے رادہ یادو کے کھیل کود کے آکڑے بھلے ہی اتنے اچھے ابھی تک نئی ہے پر اس کھلاڑی میں میچ کی پاسا پلٹنی کی قابلیت ہے اور اپنی فیلڈنگ سے بھی انہوں نے بہت بار میچ کا پاسا پلٹا ہے رادہ کو ابھی تک بہت دن نئے ہوئے کرکیٹ کھیلتے ہوئے پرانتو انہوں نے کچھ اپلپ دیا بھی حاصل کر لیا ہے جن میں سال 2018 میں ایمیجنگ کرکیٹ کا آوارڈ جیتا تھا پچھم چیتر میں انڈر تیس مہیلہ میچ میں پلئیر آب دا میچ کا کتاب اپنے نام کیا تھا اس کے ساتھ ہی ویسٹ جون میں انڈر ٹونٹی ٹھری مہیلہ ویسٹ بولر کا کتاب بھی اپنے نام کیا تھا اور اسی کے ساتھ بہت سی اپلپ دیا بھی حاصل کیا ہے سال 2023 میں پہلی ورڈ ڈابلو آئی پیل یعنی مہیلہ پریمیر لیگ ہونے جا رہا ہے جس میں رادہ یادو کی ڈابلو آئی پیل میں نیلامی لگی جس میں ڈلی کیپٹل نے انہیں خرید کر اپنے ٹیم میں حاصل کر لیا رادہ یادو کی کرکیٹر بننے کی کہانی کسی یوگا کے لیے پرینڈ دائک ہے کہ مسکل میں کبھی بھی گھاورانا نہ چاہیے بس منجل پر دھیان رکھیں آرتی مہیلہ کرکیٹ ٹیم کی آل راؤنڈر پلئیر رادہ یادو کو ڈلی کیپٹلز نے اپنی بیس پرائز میں چالیس لاکھ روپے میں خرید کر اپنے ٹیم میں حاصل کر لیا ہے تو یہ تھی دوستو رادہ یادو کی انسونی کہانی اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سکتے ہیں اب بیل ایکن پریس کر دیجئے گا جس سے آنے والی ویڈیو کو نوٹپیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو چلیو دوستو ملتے ہیں کسی نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے بات جائے ہن بندے ماترم ملتے ہیں کسی نیسٹ ویڈیو میں